موزد سامعین کرام پیش خدمت ہے ٹولسٹائی کے نوول اینہ کرنینہ پر تبصرہ اور تجزیہ اسے لکھا ہے محمد یاسین صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں ٹولسٹائی کے نوول اینہ کرنینہ کے تبصرے کی جانے جنگ اور آمن لکھنے کے بعد ٹولسٹائی کے روحانی زندگی میں ایک انقلاب سا آیا اور وہ زندگی و کائنات کے ان مسائل پر غور و فکر کرنے لگا جس سے اس کی ازدواجی زندگی پر بھی اثر پڑا اس کے اندر انقلاب کا مادہ اندر ہی اندر پک رہا تھا مگر اٹھارہ سو تہتر اور اٹھارہ سو چھہتر کے درمیان ذہنی سکون کا وقفہ ملا اسی دوران میں اس نے اپنی دوسری مارکت الارا کتاب اینہ کرنینہ کی تصنیف کی ترگنوف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ٹولسٹائی کا ذہن اکثر مسائل پر غور کرتے کرتے اس قدر پریشان ہو جاتا تھا کہ وہ اس سے نڈھال ہو کر ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف تدبیر اختیار کرتا تھا جنگ اور آمن کی اشاعت کے بعد ٹولسٹائی پر ایسا ہی دور آیا اور اس نے ذہنی اور روحانی سکون کی خاطر فلسفہ و عدب اور تاریخ کا گہرا مطالعہ شروع کر دیا اس زبانے میں اس نے کلاسیکی یونانی عدب کا غائر مطالعہ کیا اور ہمر اور ہیروڈیٹس کے شاکاروں سے خاصی واقفیت حاصل کی اس کے علاوہ وہ اس دوران مولئر، کوئٹے، شیکسپیر اور کلاسیکی روسی ڈرامے کو بھی بغور پڑتا رہا فلسفیوں میں ٹولسٹائی نے خصوصی طور پر شاپنہار، کانٹ اور پاسکل کا مطالعہ کیا نوول لگاری سے آرزی نفرت کے باوجود، کلاسیکی رزمیاں بالخصوص ایلیٹ اور اوڈیسی اور ہیوگیو اور جارج ایلیٹ کے نوولوں سے اس کی دلچسپی برقرار رہی اٹھارہ سو تیہتر، ایٹین سیونٹی تھری میں اس نے بقول خود اپنا پہلا نوول اینہ کرنینہ لکھنا شروع کیا اگر ٹولسٹائی کی بیوی کی بات صحیح ہے تو اس کے بقول اس نوول کا خیال ٹولسٹائی کو سن اٹھارہ سو ستر سے پریشان کی ہوئے تھا اس نے اپنی رفیقہ حیات کو بتایا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک نئے نوول کا موضوع اُبھر رہا ہے جس میں آلہ سماج کی ایک شادی شدہ عورت کی اخلاقی پستی کا بیان ہو فروری اٹھارہ سو ستر کے روزنامچے میں حضب زیل اندراج قابل غور ہے کل شام ٹولسٹائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسی عورت کی داستان کا خاکہ بنایا ہے جو شادی شدہ ہے آلہ طبقے سے متعلق ہے اور گمراہ ہو چکی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجووزہ خاکہ میں اس عورت کو قصوروار ثابت کرنے سے زیادہ اس کو قابل رحم بنا کر پیش کرنا ہے اینہ کرین اینہ کی ابتداء اٹھارہ سو تہتر ایٹین سیونٹی تھری میں ہوئی لیکن اس کی اشاعت سن اٹھارہ سو اٹھتر ایٹین سیونٹی ایٹ سے پہلے نہ ہو سکی اس طویل عرصے میں نوول کے کئی خاکے تیار ہوئے ابتدائی خاکوں میں نوول کے ابتداء شادی کے بعد بدکاری اور اس کے انفرادی اور خاندانی زندگی میں اثرات کے جائزے سے ہوتی ہے دنیا کے تمام نوول نگار جنسی زندگی سے خصوصی طور پر متاثر رہے ہیں لیکن ٹول سٹائی کا نظریہ سب سے جدگانہ ہے وہ گھرے لو زندگی کی مسررتوں کا قائل تھا ٹول سٹائی کا خیال تھا کہ جب یہ خوشی کسی فریق کو نصیب نہیں ہوتی تو اس کے بہک جانے یا گم رہا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس نے ایک خط میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ توائفوں کے پیشے کا جواز بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر اس سے عام شہریوں کی گھرے لو زندگی کا سکون برقرار رہ سکے ٹول سٹائی ابھی اپنے ناولوں کے خاکوں اور اس کے عجزہ پر غور و فکر کر رہا تھا کہ اسے جنسی زندگی کی بیرہ روی کا ایک نہایت دلدوز منظر دیکھنے کو ملا اس نے اپنے پڑوسی زمیدار کی داشتہ اینہ پرگوہ کی خودکشی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا اس پر بہت اثر ہوا اس عورت نے اپنے عاشق کے کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات کی خبر پا کر خود کو چلتی ریل گاڑی کے سامنے ڈال دیا کموبیش اسی زمانے میں ٹول سٹائی نے فرانسیسی مسننف دوماس کی حالیہ تصنیف عورت مرد کا بھی مطالعہ کیا اس ناول میں جنسی زندگی کے خاص مسئلے سے بحث ہے کہ زانیہ بیوی کو ماف کر دینا چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے اس کتاب میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بنیادی کشمکش دکھائی گئی ہے عورت نظبتاً کمزور مقلوق ہے لہٰذا وہ کمزور ہو سکتی ہے اس کی نجات گھریل و زندگی شادی شدہ زندگی میں ہے شوہر کو بیوی پر اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہیے اور اسے مناسب تعلیم دینا چاہیے لیکن اگر سمجھانے بجانے کا اس پر خاطرخواہ اثر نہ ہو تو ایک فاضل جج کی حیثیت سے اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے پشکن، شوپنہار اور دوما کی تعلیمات کا اثر لازمی طور پر ایننا کرینینہ میں نمائی ہے ابتدائی خاکے میں کہانی کا آغاز شام کی چائے پارٹی سے ہوتا ہے جس میں مہمان کرینین خاندان پر خصوصی طور پر باتچیت کرتے ہیں اور یہ اندیشہ سائر کرتے ہیں کہ کرینین کی بیوی جلد ہی مصیبت میں گرفتار ہوگی اس کی آنکھوں اور چہرے کا بھی ذکر ہوتا ہے جن میں شیطانیت کے اثار نمائی ہیں اس کا شوہر شریف اور شرمیلا ہے اس کی بیوی کا عاشق اسے عقل مند اور رحم دل سمجھتا ہے وہ اپنی بیوی کو معاف کرنے کو تیار ہے لیکن بے سود طلاق کے بعد ایننا اپنے عاشق سے شادی کر لیتی ہے وہ سماج میں شما و پروانہ کی طرح ملتے ہیں لیکن کوئی بھی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں اپنے دو بچوں کے باوجود ایننا بلکل تنہا رہ جاتی ہے اس کی زندگی میں محض حیوانی تعلقات اور مادی تائیوش رہ جاتا ہے اس کا شوہر اسے مذہبی تعلیمات کی تسلیوں سے بچانا چاہتا ہے لیکن وہ گھر سے نکل جاتی ہے اور بلاخر چلتی گاڑی کے سابنے کوت کر خودکشی کر لیتی ہے ٹول سٹائی کے اس خاکے میں لیون اور کٹھی کا کہیں ذکر نہیں جب اس نے ان دو اہم کرداروں کی کہانی کو نوویل کا زیلی حصہ قرار دیا تو ایک طرف اس نے ایننا کی علمناک کہانی کو قابل قبول بنانے کی کوشش کی اور دوسری طرف اسے خود اپنی ذاتی زندگی کو اپنے فلسفہ حیات کے ساتھ پیش کرنے کا مقاملہ نقادوں کا خیال ہے کہ ٹول سٹائی نے خود کو ایننا کریننا کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی کیونکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی وحی ذاتی کشپکش اور روحانی تشنگی کا احساس ہونے لگا جو ایننا کا مقدر تھا مگر لیون اسے نجات کا راستہ دکھاتا ہے جو گھریلو زندگی کی خوشیوں میں ہی ممکن ہے ابتدا میں نوویل کا ایک عنوان دو شادیاں بھی تھا جنگ اور امن کے برخلاف اس نوویل میں زندگی کی وہ وزت نہیں ملتی جو ہمیں افراد خاندانوں اور قوموں کے بہمی تعلقات اور سماجی اور سیاسی رشتوں کا احساس دلا سکے اس نوویل کا موضوع محدود ہے اس میں سیاست اور تاریخ سے بحث نہیں ہے اخلاق سے ہے مگر اس انداز سے کہ نہ تو انجام سے وہ بے تعلقی برتی گئی ہے جو رسم نے حقیقت نگار کے لیے لازمی بنا رکھی ہے اور نہ وہ نہ سہانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو ٹول سٹائی کے بعد کی تصنیف میں ملتا ہے نوویل کا خاص دھانچہ واقعات کے تسلسل یا کرداروں کے درمیان باہمی تعلقات کی بطولت نہیں بلکہ داخلی وحدت کی وجہ سے ہے یہی وہ وحدت ہے جو اینہ کی علمناک شادی کے تجربوں کو کٹی کی شادی کی مسررتوں سے منسلک کرتا ہے کٹی اور لیون کی کہنی محبت شادی پہلے بچے کی پیدائش اور گھرے لوں زندگی بہت حد تک خود ٹول سٹائی کی شادی شدہ زندگی کے پہلے دور کی یاد لاتی ہے اس نوویل کا موضوع یہ ہے کہ خاندان کا تقدس اسی حالت میں برقرار رہ سکتا ہے جب میاں بیوی دونوں باہم محبت و عیسار اور افو درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کو خوش اور مطمئن کرنے کی کوشش کریں اس کے برقلاف جب میاں بیوی کے درمیان قانونی رشتے کے ساتھ خودگرزی کا احساس غالب ہو جائے تو اس سے دونوں اپنی ذاتی خوشی کی تلاش میں سرگردان رہ کر ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں ٹول سٹائی نے ابتداہی سے اینہ کو اپنے نوویل کا مرکزی کردار بنایا اور کموبیش سارے اہم واقعات کسی نہ کسی طور پر اسی کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں اینہ کی جنسی زندگی کا عالمیہ رفتہ رفتہ فطری انداس میں موسکو اور پیٹلزبرگ کی گہمہ گہمی اور دیہات کی پرسکون فضا کے پسے منظر میں ہمارے سامنے آتا ہے نوویل کے تمام دوسرے کردار ابلہانس کے اور شروست کی خاندان کے بہمی تعلقات کی روشنی میں اُبھرتے ہیں ٹول سٹائی اپنی ہیروین کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اینہ کی زندگی میں عالمیہ کی ذمہ داری آلہ سماج کی منافقت اور خود اس کی جذباتیت پر ہے یہاں یہ عمر قابل غور ہے کہ ورنسکی کی ماں اینہ سے اپنے بیٹے کے تعلقات کی حمد افضائی کرتی رہی اس کے نزدیک ایک حسین و جمیل عورت سے تعلقات اس کی ترقی میں محاون ثابت ہو سکتا تھا اس عالی سماج میں جنسی بیراروی اور ناجائز تعلقات کسی طرح تکلیف دے نہیں بشرتے کہ وہ دوسروں کو مستقل دھوکے میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں بہرحال اینہ کوئی معمولی قسم کی بدکار عورت نہیں تھی ورنسکی کے لیے اس کی محبت گہری اور انتہائی لگاؤ کی ہے اور اس کی خاطر وہ تمام سماجی پندھنوں کو توڑنے اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے اور کھلم کھلا اسے سماج میں بدنام کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی اس کی ذہنی پریشانی اور روحانی کرب کا سلسلہ دراصل اپنے شوہر کو چھوڑنے سے نہیں بلکہ اہباب کے خوفیہ مزمت اور بینیازی سے شروع ہوتا ہے جب وہ خود کو سماج میں اچھوت تصور کرنے لگتی ہے یہاں پہنچ کر ہمیں اس سے واقعی ہمدردی ہونے لگتی ہے کچھ نقادوں کے نزدیک انہا کے کردار میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ٹولسٹائی نے وارنسکی کے ساتھ اس کی محبت کا کوئی خاص جواز نہیں پیش کیا اور نہ اس کے ارادوں کو قابل قبول طور پر واضح کیا یہ اعتراض ایک حد تک صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن اگر ہم نوویل کا بغور متعلق کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اینہ یکی یک وارنسکی کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتی ابتدائی مرحلے میں بے ضرر قسم کی محبت کی پینگیں رفتہ رفتہ ہی جانی کیفیت اختیار کر لیتی ہیں اور اینہ کے لیے ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے خود وارنسکی کی محبت پر ابتداء میں پرخلوس معلوم ہوتی ہے اور وہ اینہ کا دل اس طرح جیت لیتا ہے کہ بلا آخر اس کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا اینہ کی بربادی کی داستان اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اپنے سماج سے منقطع ہونے کے بعد وہ اپنے عاشق کی خود پسندی اور کاروباری محبت سے نالا ہو کر خودکشی کر لیتی ہے آج کل یہ فیشن سا ہو گیا ہے کہ اینہ کا الزام سماج یا معاشرے کے سر تھوب دیا جائے اور اس کے علمیہ کی ذمہ داری سوسائیٹی کے فرسودہ رسم و رواج پر ڈال دی جائے ڈی ایچ لارنس نے اینہ کا مقابلہ ہارڈی کی ٹیس سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ خدا کے خلاف نہیں تھی بلکہ اپنے سماج جس سے نبرد آزمہ تھی ایک روسی نقاط کا قول ہے کہ اینہ کو چلتی گاڑی کے سامنے پھیکنے کی ذمہ داری خدا پر نہیں بلکہ سماج پر ہے حقیقت یہ ہے کہ ٹالسٹائی نے فرد کی ذمہ داری معاشرے پر نہیں ڈالی اگر اس نے تلاقبات اینہ کو اپنے نئی شہر کے ساتھ پرسکون زندگی گزارتے ہوئے دکھایا ہوتا تو شاید نوول اتنا کامیاب نہیں ہوتا البتہ کچھ معنوں میں ٹالسٹائی کے نزدیک سماج بھی اینہ کی علمناک زندگی کا ذمہ دار ہے نوول میں ہمیں مادی زندگی اور شہری نمائشی زندگی کے خلاف جو جذبہ ملتا ہے اس سے ایک حد تک روحانی قدروں کی تلاش اور اخلاقی زندگی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ٹالسٹائی کا خیال ہے کہ موجودہ دور میں قانون فوجی اور عدالتی نظام سے فرار ممکن نہیں البتہ شخصی نجات کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ افراد روحانی زندگی اپنائیں اینہ کی ٹریجڈی کے مطالق جو نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب قابل قبول نہیں ہو سکتے البتہ ہمارے نزدیک اس نوول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مسائل کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے لیکن ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ کام معاشرہ اور حکومت کا ہے کہ اس تشخیص کی روشنی میں علاج تجویز کریں اگر ہم سماجی مسائل سے قطع نظر شادی اور خاندان کے بنیادی مسائل پر غور کریں تو یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے اس مرکزی مسئلے کا ایک پہلو کرنین خاندان کی گھریلو زندگی اور خوشی و مسررت سے محرومی ہے یہاں اینہ کے کردار کا حسن اور اس کی اخلاقی جررت اس کا گناہ ہے اور اس کے شوہر کرنین کی افسرانہ سرد محری کے ساتھ ساتھ اس کی افو درگزر کی خاصیت نمائیہ ہے ان دونوں کرداروں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں اینہ کو اس کی چچی نے پالا تھا اور اسی نے اس کی شادی بھی کرائی تھی کرنین کے والدین بچپن ہی میں مر چکے تھے وارنسکی کو اپنے والدین کے متعلق کچھ زیادہ نہیں معلوم تھا ان تمام کرداروں کو گھریلو زندگی میں خوشی یا سکون میسر نہیں ہو سکا تھا یہ کہا گیا ہے کہ اینہ کی شادی اصل مانوں میں شادی نہیں تھی اس لیے کہ اسے اپنی پسند کا شوہر انتخاب کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ٹولسٹائی کا خیال ہے کہ پسند و ناپسند سے قطع نظر اسے شادی کا احترام و تقدس لازم تھا شادی شدہ عورت کی حیثیت سے اینہ کو اپنے عاشق اور اپنے بیٹھے کے درمیان انتخاب کرنا تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے عاشق کے ساتھ رہنا ہے تو اس سے جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ اینہ کا وہ لگاؤ نہیں تھا جو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ پہلے اولاد یعنی بیٹے کے ساتھ تھا کچھ کارعین کی نزدیک اینہ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹے سے الگ ہو گئی نہ کہ ایک بیوی کا علمیہ جو ایک سرد مہر شوہر سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہوئی یا ایک حاسد داشتہ کی طرح اپنے عاشق سے بدزن ہو گئی شاید ٹالسٹائی کا خیال یہ تھا کہ اینہ کے لیے پہلی شادی جس میں محبت نہ تھی دوسری شادی سے جس میں اس کے ساتھ بے وفائی کی گئی زیادہ بہتر تھی حالانکہ یہ حل کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود دو برائیوں میں پہلی برائی زیادہ قابل قبول ہوتی جو لوگ اصول کے پابند ہے اور جذباتیت کے شکار نہیں ان کے لیے گھرے لوگ خوشیاں مشکل نہیں ہیں کٹی اور لیون کی زندگی میں خوشی و غم کے لمحات آتے ہیں کبھی کبھی انہیں شادی شدہ زندگی میں تھکن اور بیزاری کا بھی احساس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنا راستہ تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی شادی شدہ زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے لیون کو کئی ذہنی منزلوں سے گزرنا بڑھتا ہے لیکن زندگی کا محاصل اور سچی خوشی کا سرچشمہ اسے گھر آنگن ہی میں نظر آتا ہے لیون کے لیے گھرے لوگ خوشی کا مسئلہ زندگی اور موت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کا مسئلہ ہے یہ معاملہ مردوں کا ہے عورتیں ان مسائل سے کبھی نہیں علشتیں کٹی اینا اور نتاشا سب اس سے قطعی بے نیاز ہیں اینا کرنینا میں یہ مسئلہ کئی سطح پر پیش کیا گیا ہے لیون اپنے بھائی کو مرتے دیکھتا ہے تو اس کے کیا تاثرات ہیں اس تاثر کا زندگی کے مفہوم سے کیا تعلق ہے موت کے بیان میں ٹالسٹائن نے جو دردناک مناظر پیش کیے ہیں ان سے ہمیں اس تصور سے کراہیت محسوس ہونے لگتی ہے لیکن اس کے باوجود لیون فلسفیانہ طور پر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ موت کی سنگین حقیقت کے باوجود اسے زندہ رہنا ہے اور اپنے اندر محبت کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اس طرح لیون اپنے اندر روحانی اعتدال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ وہ نام نہاد عقل مندوں اور حکیموں کی صحبت سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکا چونکہ اینہ کرنینہ کا پس منظر ہماثر سماجی زندگی ہے لہٰذا روسی تنقید میں لینن کے مضمون کے زیر اثر نوول کے اس پیلو پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے لینن کا خیال تھا کہ تاؤلسٹائن نے اپنی کتاب میں کسان طبقے کے ذہنی تناقصات کی اکاسی کی ہے جس سے انیس سو پانچ کے انقلاب کی ناکامی بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے ایک نقاد نے اٹھارہ سو اسی سے پہلے ٹالسٹائن کے نوولوں کے مطالق لکھا ہے کہ اس کے ہیروز زمیدار ہوتے ہیں جو زمیداری برقرار رکھتے ہوئے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے عوام کے ساتھ مفاہمت کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہی سرزمین روس میں اصل انسان تھے اینہ کرینینہ میں جن مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ان میں زمیداری کے زوال زمیداروں کے دہات سے غیر حاضری اور کھیتی سے لا پروائی ہے جس کی وجہ سے وہ غریب ہوتے جا رہے تھے دوسری طرف کسان طبقہ کسی طرح بھی فرسودہ رسومات سے نجات نہیں حاصل کر سکا روسی کسانوں نے اپنی ضعیف الاعتقادی کی بنا پر کبھی مشینی گاشتکاری نہیں اختیار کی لیون بھی ٹالسٹائی کی طرح یہ سمجھتا تھا کہ روس کی معاشی ترقی کسانوں کی صحیح تربیت ہی سے ممکن ہے لہٰذا وہ برابر اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ وہ ان کے مسائل کو سمجھے اور پھر انہیں امداد باہمی کی بنیاد پر کارست میں حصہ دار بنائے مارکسی نقادو کا خیال ہے کہ ٹالسٹائی سن 1861 سے سن 1905 تک کسانوں کے انقلاب کا شائر تھا اور اگرچہ وہ اس انقلاب کی صحیح نویت نہیں سمجھ سکا لیکن اس نے اس دور کے تمام تر انقلابی روجانات کی صحیح ترجمانی کیا ہے اگرچہ اینہ کرینینہ میں کھیتی کے مسائل سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے لیکن دوسرے مسائل بھی زمناً آگئے مثلاً جبری فوجی بھرتی فوجی ملازمت کلاسی کی تعلیم تلاق قوانین روحانیت اور سربیہ کی بقاوت اس کے باوجود ہم نویل کو تاریخی دستویز نہیں کہہ سکتے بنیادی طور پر یہ انسانی جذبات اور مسائل کی داستان ہے ہم زیادہ سے زیادہ اسے سماجی نویل کا درجہ دے سکتے ہیں کسی روسی نقاط کا قول ہے کہ اینہ کرینینہ ایک سماجی نویل ہے جس میں گہرے نفسیاتی مسائل کی بدولت پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے تقنیقی ادبار سے اینہ کرینینہ مغربی ادب کے شاکاروں میں شمار کیا جاتا ہے اگرچہ ٹالسٹائی تقنیق کو ادبی صلاحیت کا خلط نام سمجھتا تھا لیکن اس میں کلام نہیں کہ اس سے بہتر کوئی فنکار اس نکتے کو نہیں سمجھ سکا کہ ادبی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے توجہ اور ریاضت کی ضرورت ہے ہر فنکار کو میکان کی طور پر نہیں بلکہ فطری طور پر فنی دھانچہ، واقعات کی ترتیب اور کرتاروں کو مقصوص رنگ دینے کی اشد ضرورت ہے کبھی کبھی نقاد تشریحی تنقید کی سلسلے میں خود اپنی نکتہ نگاہ اور فلسفہ حیات کی توضیح کرنے لگتے ہیں میتھیو اورنلڈ اور ڈی ایچ لارنس ہمیں نوول سے زیادہ اپنے متعلق بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ جدید نقاد بھی قوم، نسل، طبقہ، تعلیم اور سیاسی اور مذہبی اعتقاد کے اثر سے یکسر بے نیاز نہیں ہیں لہٰذا سب اپنی مقصوص انداز میں اینا کرنینہ پر بحث کرتے ہیں انگریز نقاد گوس نے اپنی تنقید میں اینا کرنینہ کے اسلوب بیان کو ابحام اور لاپروائی کا نتیجہ کہا ہے پرٹری لبیخ کے نزدیک اس نوول میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مصنف نے اینا کی ابتدائی زندگی کے بیان میں ان دردناک مناظر کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار نہیں کیا جب وہ گمراہ ہو کر خودکوشی کر لیتی ہے مغربی نقادوں کے علاوہ ترگنیف اور کچھ دوسرے روسی نقادوں نے ٹولسٹائی کے جہاں نفسیاتی تجزیے کی کمی محسوس کی ہے حیط اور تقنیق کے مسائل کو نوول کے مواد سے الگ کر کے دیکھنے پر اینا کرنینہ میں کئی کمزونیاں نظر آتی ہیں لیکن ٹولسٹائی نے کبھی حیط اور مواد کو فنپارے میں الگ الگ نہیں سمجھا اس کے نزدیک حیط میں تبدیلی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوول کے مواد میں بھی تبدیلی کی جائے اس نکتے کے پیش نظر اس نے دونوں مرکزی داستانوں کو ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی کہ اینا اور وارنس کی اور کٹی اور لیون کی داستان الگ الگ ہونے کے باوجود ایک عظیم داستان کا جزوے لائنفق ہے شیکسپیر کی طرح ٹولسٹائی نے بھی اپنے فنپاروں میں اس بات کی کوشش کی کہ اس کے کردار مقصوص مواقع پر ہمارے سامنے کچھ اس انداز سے آئیں کہ ان کے حرکات و سکنات اور اقوال و عمال سے ہمیں فوراً ان کی شخصیت اور طرز زندگی کا احساس ہو جائے اس کی کردار نگاری کا ایک کمال یہ ہے کہ ہمیں رجال داستان کو مختلف پہلوموں اور مختلف زاویوں سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے اینا کی سیرت نگاری کے سلسلے میں ہمیں یہ بات کھٹکتی ہے کہ مصنف نے ہمیں اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں بہم کی لیکن جب وہ منظر عام پر آتی ہے تو مختلف لوگوں کے اندر مختلف قسم کے ردعمل ہوتے ہیں اس طرح ٹالسٹائی اپنی کردار نگاری میں افراد کی زندگی کے پسے منظر اور نشیب و فراس کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہماری نگائیں اس بات پر مرکوز نہیں رہتیں کہ وہ کیا ہو جائیں گے بلکہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹالسٹائی کے مرکزی کردار سپارٹ نہیں ہوتے بلکہ ان کی صیرت پہلودار ہوتی ہے لیون کی بیوی کٹی دوشیزگی سے جوانی کی منزل تک فطری انداز میں پہنچتی ہے جہاں وہ ماں بن کر ذمہ دار عورت ہو جاتی ہے ٹرینن کبھی کبھی افسرانہ زندگی سے بے نیاز ہو کر مختلف قسم کا انسان معلوم ہونے لگتا ہے لیکن دراصل اس کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی اس کے برخلاف وارنس کی زیادہ متحرک کردار ہے اینہ سے ملاقات کے بعد اس کی کیا پلٹ ہو جاتی ہے اس کے باوجود اس کے کردار میں اینہ یا لیون کی طرح گہرائی نہیں ملتی لیون بے اعتقادی کی ظلمتوں سے نکل کر نور ایمانی کی تلاش میں بھٹکتا ہے مگر اینہ گھریلو زندگی کی خوشیوں کو چھوڑ کر مستقل یاسو حرمان کا شکار ہو جاتی ہے اینہ کرینینہ میں دو خاندان کے متعزاد داستانوں کو زم کرنے کی کوشش اکثر نقادوں کے نزدیک ٹالسٹائی کے فن کا نقص ہے خود مصنف کا قول ہے کہ اس نوول میں دھانچے کے مختلف اناثر میں تعلق پلٹ یا کرداروں کی بدولت نہیں بلکہ ایک داخلی تعلق کی بدولت ہے جب کچھ نقاد یہ کہتے ہیں کہ ٹالسٹائی کو ایک نہیں بلکہ دو نوول لکھنے چاہیے تھے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مصنف نے زبردستی ایک خوشگوار زندگی کی کہانی کو ایک جذباتی اور علمناک کہانی سے ملانے کی ناکام کوچش کی ہے حالکہ حقیقت اس کے برقس ہے کٹی اور لیون اور اینہ اور وارنس کی دراصل ایک ہی تصویر کے دو روخ ہیں شادی شدہ زندگی میں سماجی ذمہ داری اور انفرادی آزادی کا صحیح تصور ہمیں ان دونوں متعزاد پہلوں کو سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا دراصل یہ دونوں پلوٹ کچھ اس طرح متعزاد موضوعات کے خطوط معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا بہامی عمل ہمیشہ ہماری سامنے ہوتا ہے کہانی کے مناظرے خط سے دوسرے خط تک منتقل ہوتے رہتے ہیں ایک جوڑے کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں ٹھیک اس کے خلاف دوسرے جوڑے کے ساتھ گزرتا ہے لیون ابتدا میں کٹی کے ساتھ محبت میں ناکام رہتا ہے مگر وارنس کی کٹی اور اینہ دونوں کے ساتھ کامیاب رہتا ہے مگر اس کے برخلاف اینہ اپنی محبت کے پہلے دور میں بہت مسرور نظر آتی ہے جب کٹی کی زندگی میں بہار آتی ہے تو اینہ کی قسمت پلٹا کھاتی ہے لیون دیہات میں خوش غرم اور مطمئن رہتا ہے اینہ اور کرینین دونوں شہر میں پریشان حال رہتے ہیں لیون کو ایک اچھی بیوی ملچاتی ہے اور وہ دیہات کو اپنا مستقل مسکن بنا لیتا ہے مگر اینہ اپنے شہر کو کھو کر دوبارہ اپنی زندگی نہیں سوار سکتی لیون کی یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے مگر اینہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیتی ہے یہ سلسلہ ایک خاص ترتیب کے اعتبار سے تلچسپ ہے ٹول سٹائے نے جنگ اور آمن میں تضادات کے اس تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے اینہ کرینینہ میں بھی اس تقنیق کے ذریعے زندگی کی گونگو پیچیدگیوں اور گہرائیوں کو پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اگر کرداروں کے دو خاص گروہوں کے تضادات سے نوول کا ڈھانچہ بنتا ہے تو یہ عمر قابل غور ہے کہ اینہ اور وارنسکی کی کہانی ڈرامائی انداز میں پیش کی گئی ہے لیکن اس کے برخلاف لیون اور کٹی کی کہانی میں کوئی ڈرامائی انصر نہیں ملتا جب اینہ اپنے آشیق کو وارنسکی سے پہلی دفعہ ریلوے سٹیشن پر ملتی ہے اور گاڑی کا گارڈ پٹری کے نیچے آ کر مر جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر اینہ کی خودکشی کے وقت تک نوول میں قسمت اور قضاء و قدر کی کارفرمائیاں نمائی رہتی ہیں سب سے زیادہ نمائی اور موثر وہ منظر ہے جب اینہ اور وارنسکی گاڑی میں بیٹھ کر پیٹرزبرگ واپس جاتے ہیں اور برفانی توفانوں سے دو چار ہوتے ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ اینہ اب اپنے گھر جا کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے وارنسکی سے ملاقات ہونے پر وہ دونوں اکھڑی اکھڑی باتیں کرتے ہیں پھر اینہ کے ذہن میں جکے بعد دوسرے کئی مناظر آتے ہیں جو اس کے ذہنی توفان کی ترجمانی کرتے ہیں توفان کی تفصیلات ہورڈی کے میدان کے مناظر سے مختلف ہیں کیونکہ یہاں لازمی طور پر جاندار اور غیر جاندار کائنات کے درمیانے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور یہ تعلق ٹال سٹائیکی کردار نگاری کی امتیازی خصوصیت ہے کٹی اور لیون کی داستان میں ڈرامائی اناثر ناپید ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کی زندگی اعتدال کے ساتھ گزرتی ہے ان کی زندگی میں جو جذباتی انقلاب آتے ہیں ان میں جبریت کا دخل نسبتاً کم ہے امریکی نقاد ٹریلنگ کا خیال ہے کہ اینہ کرنینہ میں تولسٹائی نے روایتی تقنیق سے کام نہیں لیا ہے لہٰذا اس نوول میں کوئی خاص پلوٹ نظر نہیں آتا یہ کہنا تو صحیح نہیں کہ نوول میں کوئی پلوٹ نہیں البتہ یہ بات واضح کہ تولسٹائی نے واقعات کو کچھ اس نظم و ضبط کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ہماری سامنے اہم لمحات کی ڈرامائیت زیادہ نمائی رہتی ہے اور تفصیلات کو مصنف اپنے پڑھنے والوں کے تخیل پر چھوڑ دیتا ہے پروفیسر کیٹ ہمبرگر کے بقول اینا کرین اینا میں جنگ اور امن کی طرح آیت کی وسط اپن فورم اور لا مرکزیت کا اصول کا ریفرما نہیں نظر آتا بلکہ پلوٹ میں کچھ روایتی اناثر بھی شامل کر دیئے گئے ہیں اینا اور لیون کی کہانی میں قانونی شادی اور ناجائز جنسی تعلقات کا جو تضاعت ملتا ہے وہ خود تولسٹائی کی ازدواجی زندگی اور اس کے مطمئے نظر کی اکاسی کرتا ہے دراصل اس نوول میں مصنف نے دونوں قصوں کو لازم و ملزوم ملا کر ایک ہی مسئلے کے دونوں پہلوں کو اوجا کر کرنے کی کوشش کی ہے اس میں حشو زائد اور غیر ضروری تفصیلات سے کسی قسم کا جھول نہیں ملتا تولسٹائی کی زبان اور اسلوب بیان کے غلاف فلسامات بھی بے بنیاد ہے اس میں قلام نہیں کہ مصنف کو لفظوں اور استعاروں کی تقرار فیرست نگاری اور کلاسی کی فساحت و بلاغت کے اصولوں کو برتنے میں لطف آتا ہے اور کہیں کہیں اسلوب میں کھردرہ پن بھی ملتا ہے لیکن مجبوعی طور پر اس کے یہاں سابگوئی فساحت اور تجبیحات و استعارات کا فنکارانہ استعمال کچھ اس طرح ملتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے معاثرین میں بلکہ مغربی عدب کے عظیم فنکاروں میں بھی منفرد نظر آتا ہے غیر ملکی ترجمہ میں تولسٹائی کے نصر کا آہنگ اور کرداروں کے مقصوص لب و لہجے کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے یہ بات قابل لحاظ ہے کہ تولسٹائی نے کرداروں کے سماجی مرتبے ان کی تعلیم اور تہذیبی اقتصابات کے مد نظر ان کے موہ میں زبان دی ہے جو انہیں خاص انفرادیت عطا کرتے ہیں اگر ہم ان کرداروں کے اقوال و عمال کے پس پشت میں تولسٹائی کے ایسا ساتھ نظریات کا اندازہ نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کے فن کو سمجھنے میں پوری کامیابی نہیں ہو سکتی خواہ اس کا موضوع کچھ بھی کیوں نہ ہو تولسٹائی ہمیشہ اپنا مقصوص لب و لہجہ اور اسلوپ بیان رکھتا ہے اینا کرنینہ میں تولسٹائی نے فطرت انسانی کے متعلق اور وسط خیال کا جو عصار کیا ہے وہ قابل لحاظ ہے اس کی ہمدردی مشاہدے کی قدرت ہم اثر زندگی کی ترجمانی وہ خصوص یاہت ہیں جن کی بدولت اس نوویل کو تمام مغربی نوویل میں امتیازی حیثیت حاصل ہے ایک اعتبار سے اینا کرنینہ سماجی زندگی کا علمیہ ہے جسے دوستو وسکی نے ڈرائنگ روم کا علمیہ کہا تھا لیکن اخلاقی اعتبار سے یہ ایک سنگین علمیہ ہے جو بقول ٹوستائی خوابگاہ کا علمیہ ٹریجڈی آف دا بیٹروم کہا جا سکتا ہے یہاں یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ ٹوستائی کے جہاں عادبی ذہانت اور تخلیقی قدرت کے ساتھ اخلاقی بصیرت کا عالی ترین آہنگ بھی ملتا ہے جو اس کا ترہ امتیاز ہے